موسیقی بہت سارے مبسرین سوچ رہے ہیں کہ پاکستان آج جس مقام پہ پہنچ چکا ہے یعنی انارکیت اور خانہ جنگی کے دہانے پہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اس کے اندر گر بھی چکا ہے یہ وہ کرما ہے جو پچھتر سال کے عملوں کے بعد سامنے آیا ہے افسوس کی بات بھی ہے اور اس کی وجہ سے غریب عوام پس بھی رہے ہیں اور جو مختلف قومیتیں ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں اس وقت پاکستان اپنے پولٹیکل اکنومک اور سوشل کرنچ کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے متضاد بیانات آ رہے ہیں خود پاکستان کے فینانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ اپنے جو نیوکلر ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کی جائے تھی طرح سے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور خود امریکی سینٹ میں ایک امریکی عودے دار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی امریکہ کو اس بات کی کوئی تشویش نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے جو اکنومک پولٹیکل کرائسز ہے وہ ان کا اپنا ہی کیا دھرہ ہے یہ سب باتیں آج ہم تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ کریں گے بشانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بتائیے کہ جو میں نے تمہید باندھی جو صورتحال ہے سر آپ اس کو کیسے آج کے حوالے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ سیچویشن جو نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ گریم ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا انڈرمائن کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور پوری پکچر جو ہے اس کو اس طریقے سے عوام کے سامنے آنے نہیں دیا جا رہا لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ رولنگ ایلیٹ کی جو آپ اس میں لڑائی ہے خواہ وہ اقدار کے لیے ہو یا یہ بات وین کرنے کے لیے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دیتی ہے دونوں باتیں الٹیمیٹلی ایک ہی ہیں تو وہ ایک جو ہے نا خطرناک موڈ اختیار کر چکی ہے جو اس چیز کا اظہار ہے کہ پاکستان میں جو پولٹیکل کلاس ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو منیج کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو گئے اور اب وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ایک طرح کی یعنی کانٹیجنسی جس کو آپ کہتے ہیں ایک انگامی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں نہ ان کے پاس اندہ لانگ رن کو پلاننگ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کا روڈ میپ ہے جس کو سامنے رکھ کے تو وہ ایک رائیسز کی سیچوئیشن سے باہر نکلیں تو اس کا جو فال اوٹ ہو رہا ہے جو آپ نے عوالے دیئے وہ پاکستان کی سینٹ میں ڈسکیشن ہو اس بات پہ کہ پاکستان کے جو لانگ رینج میزل سسٹم ہے یا جو اسلاح پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے نیوکلئر کو لے کے یا یہی ایشو جو ہے وہ اگر یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کی سینٹ میں یا دنیا کے دیگر جو فورمز ہیں امپارٹنٹ فورمز پہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ لاجیکل کنکلوزن جو ہے پاکستان کی گزشتہ ستر سال کی پالیٹکس کا ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزوں کو چلا رہے تھے جو بھی ان کا جو ہے انداز تھا اس کو منیج کرنے کا وہ برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گیا چونکہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ دیشتہ بیس سالوں سے بار بار لوگ ان کو یہ یقین دانی کرا رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے جو اس کی سیفٹی اور سکیورٹی ہے یا اس کی اگزیسٹنس ہے اس کا دارم دار ہوتا ہے اس کے اپنی جو ہے وہ فائننشل سٹینڈنگ پہ کہ اس کی ایکانومی کیسے چل رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹیبلیٹی کتنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹینیٹی جو ہے انویسٹمنٹ اور ان چیزوں کی کیا ہے تو اس کے بغیر آپ جتنے مرضی جو ہے وہ میزل بنا لیں یا آپ نیوکلئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیں یا باکول آپ کے پاؤ پاؤ کے بم بنا لیں تو ایلٹی میٹلی جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں جو ہے بوٹس رہے ہیں تو اس میں تو پھر پورا جو یہ پروسس ہی ہے اس کو لوگ کوسشن کرتے ہیں کہ جب آپ کے لئے سیچویشن یہ آ جائے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز جو ہے یا ایک بینک جو ہے ان دس کیس آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرے تو کہ آپ جو ہے آپ کی جو نیوکلئر سیفٹی سکیورٹی ہے یا میزل پروگرام ہے وہ سیوٹیبل ہے بھی یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اب آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اس کو ریورس کر سکیں چونکہ آپ سو فیصد جو ہے وہ ڈیپنڈ کر رہے ہیں انہی پہ چونکہ آپ کو جو ہے وہ فائننس چاہیے اور جب ایس لونگ ایس آپ کو فائننس چاہیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کہ انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ یہ ایر ملک کا اپنا منڈیٹ ہوتا ہے اور اپنی کال ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے جو ہے اتھیار جو ہیں ان کو کیسے رکھتے ہیں اور کس تعداد میں رکھتے ہیں یہ ایسے ملکوں کے لیے ہوتا ہے جو ملک اپنی انڈیپینڈنٹ سٹینڈنگ رکھتے ہیں اور وہ دوسروں کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہو کے تو ناک نہیں کرتے صبح شام کہ جناب آپ ہمیں سے رسکیو کریں یا آپ ہمیں ان کرائیسی سے نکالیں تو پھر وہ پالیسیاں بناتے ہیں لیکن وہ بھی دنیا اس قدر جڑ چکی ہے آپس میں کے اس صورت میں بھی آپ جو ہے وہ بالکل ایک جو شتر بے مار کہتے ہیں اس کی طرح نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی ہم جتنے میزل بنائیں ہماری مرضی ہم جتنے ایٹامک آتھیار جو ہے وہ کریں چونکہ اس کی ویسے باقی دنیا متاثر ہو رہی ہے آپ کے نیبرز آپ کے نیبر اون میں خواہ وہ انڈیا ہو افغانستان ہو ایران ہو کوئی بھی کنٹری ہو تو وہ اپنے آپ کو اس سے لا تعلق تو نہیں رکھ سکتی نا کہ آپ جو ہے کس قدر ایک ڈیپ قسم کی فائننشل میس میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گزشتہ ارسے میں جو ہے وہ اپنے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں فورٹین پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ بھی کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم دیوالیا ہونے والے ہیں ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ انے والے ہیں ہمارے لوگ بوکھے مرنے والے ہیں لیکن آپ اپنا بیجٹ جو ہے اس کا فورٹین پرسنٹ جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ابھی تک جو ہے ان آلات میں بھی آپ نے جو ہے وہ اصلاح پہ خرچ کیا یہ اس سال یعنی پچھلے سال ٹوزن ٹوانٹی ٹو میں جو انکریز ہوا ہے پاکستان کا ایکسپینس اس چیز پہ تو اس سے اب لوگ یہ مطلب بھی نکالنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ اندر سے کانی جو ہے could be totally different کہ جو wolf کرائی وہ والی بات ہو گئی نا جی بیڑی آیا بیڑی آیا والی بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ کیا واقعہ ان کو اس طرح کے crisis جو ہیں وہ درپیش ہیں اور اگر ہیں تو ان crisis کی موجودگی میں کیا کسی ملک کی leadership جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر سکتی ہے top leadership کہ ایک طرف تو آپ نے ایک دوسرے پہ گنیں تانی ہوئی ہیں ایک طرح کا جو ہے وہ ایک civil war کی situation create کی ہوئی ہے دوسری طرف آپ کے جو expense ہیں آپ کے جو روایتی رجتی قسم کا طریقہ ہے آتھیاروں پہ پیسے خرچ کرنے کا وہ اسی طرح جاری ہے آپ کی foreign policy میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اوپر سے آپ دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیئے تو پتہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو اس کو آئی نہیں لفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک logical conclusion ہے گزشتہ تیس چالیس پچاس سال کی ایک فیلڈ قسم کی politics اور ایک contradictory قسم کی جو آپ کی international policies اور specifically جو امن اور جنگ کے سوال پہ آپ کا جو ہے وہ بہت ہی confused اور contradictory قسم کا جو stand ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کا fallout آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ امریکی congress سے لے کے تو پاوستان کی senate آپ کو یہ وضاعتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف نے کوئی یہ شرط نہیں رکھی آئی ایم ایف یہ شرط رکھنا بھی نہیں چاہتا اور رکھ بھی نہیں سکتا چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی independent entity نہیں ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ is run by the governments اس کے پیچھے جو ہے وہ governments کے voting power ہیں پاؤز میں united state of america ہو جیپین ہو انگلینڈ ہو جو جو بھی countries ہیں تو وہ governments جو ہیں وہ policies کو set کرتی ہیں روڈ میپ بناتی ہیں تو اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے ان کے ایک ارگن کے طور پہ جو ہے وہ landing کرتا ہے تو اس طرح کی policies میں آئی ایم ایف کو کہنے کی ضرور نہیں ہے یہ policies پیچھے سے آتی ہیں جو انہوں نے قطعی طور پہ clear کی ہوئی ہیں کہ اس طرح کا جو کہیں بھی کسی ملک کو آپ landing کر رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں resources جو ہیں وہ proper use ہو رہے ہیں یا miss use ہو رہے ہیں عوام کے مفاد میں ہو رہے ہیں یا ان کے خلاف ہو رہے ہیں تو وہ تو بالکل ایک explanation ایسی دے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا لیکن اگر آپ نے کسی نے نہیں کہا تو آپ اپنی senate میں اور اپنی parliament میں اور air forum پہ جو ہے اس کو discuss کرنے پہ کیوں مجبور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی حقیقت جو ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جی بشانی صاحب آپ نے بہت زیادہ حقائق کی طرف تو جو دلائی جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے جو political حالات ہیں اس میں یوں لگتا ہے کہ تمام political partyیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کس کو establishment کی support ملتی ہے جبکہ establishment خود بشانی صاحب بہت اس وقت بٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس طرح عمران خان دھندھناتے پھر رہے ہیں وہ اگر establishment کے خموش مجاہدوں کی ان کو حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ اس طرح قانون کا عدالتوں کا مزاق نہ اڑا رہے ہوتے اور عدالتیں خود ان تک پہنچنا رہی ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے institutions heads on collision والی صورتحال میں ہیں یا پھر institution کے اندر ہی heads on collision ہو رہا ہے میرے خیال میں تو institutions کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک conflict چل رہا ہے اور اس کی reflection ہے یہ ساری جہاں جہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ establishment جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈی پولٹیکل لائز ہو گئی ہے چونکہ اگر آپ گزشتہ تین چار مہینے کی جو activities ہیں ان کو دیکھیں establishment کے حوالے سے تو وہ جو دیس بڑے بزنس مین کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں آرمی چیف کے ساتھ اور اس میں جو ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے اور اس میں جس طرح کی چیزوں پہ تفسرے ہوئے ہیں کہ election ہونا ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے یا election ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یا اگر کوئی نتائج تسلیم نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں business as usual ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ politicians جو ہیں اس وقت ان کا مسئلہ عوام کو win کرنا یا اپنی popularity جو ہے اس میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ ان کی دوڑ یہ ہے کہ establishment جو ہے وہ کس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہے تو یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ situation جو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو internal conflict ان کا حفظ میں چل رہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ جو بڑے انسٹیجیشنز ہیں ان کی جو leadership ہے اس کی grief تو بہرحال اپنی پوری organization پہ ہے بے شک ان سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوں گے لیکن جن لوگوں کے آتھ میں اس وقت اختیار ہے وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ decision making کی position میں ہیں تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہرحال دیکھیں جی جو کام بھی عدالتیں کر رہی ہیں یا جس طرح کا سرد یا گرم قسم کا رویہ جو ہے establishment کی طرف سے آ رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ ایک indication ہے کہ وہ اس پورے process کو کسی نہ کسی طریقے سے manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آلات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ establishment کے پاس کوئی بہت بڑی جادو کی چھڑی ہے تو وہ گمائیں گے تو ایرچیز کو control کر لیں گے اب آلات ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں جو situation اس وقت بنتی جا رہی ہے اس میں یہ بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا control جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ باہر کی ملکوں میں باقاعدہ فوج کے خلاف جلوس نہیں کر رہے ہیں باقاعدہ تصویروں پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے نعرے بازی ہو رہی ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ ان کی popularity کا جو بہت زیادہ dip ہے نیچے جانے کا ایک بہت بڑا ثبوت جو اس سے پہلے اس وقت آیا تھا جب مشرف کے آخری دور میں جب کہ فوج کی لوگوں کے لیے جو ہے وہ وردی پین کے سڑکوں پہ آنا ایک خطرناک عمل سمجھا جاتا تھا اور ان کو وارن کیا جاتا تھا کہ اب اس سے اجتناب کریں تو یہ situation جب دوبارہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو internal لڑائی ہے یہ ایک ایسے stage پہ پہنچ چکی ہے جو اب ایک فیصلہ کن stage ہے اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ اونٹ کی سکروٹ بیٹھتا ہے جی بشانی صاحب نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کی سکروٹ بیٹھتا ہے پاکستانی پنجاب پروینس کے چیف منسٹر کیر ٹیکر پرینچ چیف منسٹر موسم نکوی نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے کارکنوں نے ان کے مطابق جس طرح لا قانونیت کا مظاہرہ کیا اگر اب وہ مزید ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے اب اس طرح کی لینگویج ہے اتنی غیر پارلیمانی لینگویج ہے صرف چیف منسٹر یا کیر ٹیکر چیف منسٹر کی طرف سے ہی نہیں خود عمران خان کی پارٹی کی طرف سے بھی یعنی across the board استعمال ہو رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو پیچھے ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھتر سال کے پاکستان کے مائن سیٹ میں اور پالٹکس میں جو بویا گیا وہی اب کٹا جا رہا ہے بالکل جناب وہی کٹا جا رہا ہے اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے آپ کو اس سے بھی سخت باتوں کی توقع رکھنی چاہیے چونکہ جو کچھ لاور میں ہوا جس طرح کی جانخیزی اور جس طرح کے لوگ وہاں پہ اپیئر ہوئے ہیں سین پہ جن میں اس طرح کے وانٹڈ لوگ یا کالے دم تنظیموں کے لوگ یا ایسے لوگ جن کو مختلف عوالوں سے جو ہے وہ ماضی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پرابلم رہے ہیں وہ اس طرح جب سہرے عام جو ہے وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ایک باقیدہ اپنے ویٹ جو ہے وہ شو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک طرف سے تو یہ ایک خطناک بات اپنی جگہ ہے لیکن دوسری طرف سے جو ایگزیسٹنگ آتھوریٹی ہے وہ بھی تو انڈرمائن ہوئی ہے نا بنیادی طور پر یہ اس وقت جو بھی گاورمنٹ اور پاکستان ہے خواہ وہ پنجاب کی ہو یا فیڈرل ہے اس کی جو آتھوریٹی ہے وہ بہت سیریس طریقے سے چیلنج ہو گئی ہے بلکل کیمرے کے سامنے جس طرح کہ انہوں نے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ویبس کیا جس طریقے سے بعد میں انہوں نے وہ کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ اس جگہ کو ٹیک آور کیا اور جس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کے اختیارات اور ان کی جو روایتی قسم کا پروٹوکول ہے اس کو انڈرمائن کیا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو ممکن ہے استیفہ دے کے گھر چلی جاتی چونکہ حکومت کی ریٹ ٹوٹل ختم ہو گئی کلیئرلی اور وہ جو بھی اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ جی ہم آمن چاہتے ہیں یا ہم خون غرابہ نہیں چاہتے لیکن یہ ہے کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ اس بنیاد پر کمپرومائز نہیں کرتی جو ہے وہ اس طرح کی قوتوں کے ساتھ کہ جی اس سے ہم خون خرابہ نہیں چاہتے یا اس سے یہ فال اوٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ریاست کا پہلا اور بنیادی کام ہوتا ہے اپنی ریٹ قائم کرنا جس میں ریاست کمپلیٹلی اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے جب آپ کے پاس وارنٹ گریفتاری ہیں اللہ انفورسمنٹ ایجنسیز کو اختیار ہے کہ آپ کو گریفتار کریں ججز کے کلیر قسم کے آرڈرز آپ کے پیچھے ہیں گاورمنٹ جو بھی ایگزسٹنگ ہے اس کا جو ہے وہ پورا ویٹ آپ کے پیچھے ہے اور آپ کسی آدمی کو کسی طرح کی قانونی پراسس کے اندر نہیں لے جا سکتے جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی جوڈی شہری آپ کے پالیٹیشن سارے شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ریاست فیل ہو گئی اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی سٹیٹ کے فیلیر کی اور کیا دیفینیشن کریں گے اب اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ اس کو فیل کرنے والا آدمی کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں حجوم کی شکل میں آن رولی قسم کے کراؤڈ کی شکل میں جو ہے اہر وو کام کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی لاو انفورسمنٹ ایجنسی کوئی پولیس کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو نہیں روک سکتی تو یہ ایک قیاس کی سیچوئیشن ہے جی جس میں ریاست کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ کیا وہ اس کو منیج کرتے ہیں یا اس کو مزید فیلیر کی طرف دھکیلتے ہیں جی آپ نے کہا کہ آپ دیکھنے والی بات یہ اگلا سٹیپ کیا ہے کیا مزید فیلیر کی طرف جاتے ہیں یا اس کو منیج کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں آپ اور میں بشانی صاحب یہاں بیٹھ کے بھی کینیڈا میں بیٹھ کے بھی جو پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا نہیں کہ یہ سرکار جو ہے مینج کر پائے گی لگتا یہ ہے کہ لا قانونیت اور انعرقیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور شاید بڑھتی چلی جائے گی تو کیا آپ میری اس کومنٹی سے متفق ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نوکی صورت نکل آئے گی حالات کو قابو پانے کے زمین میں نہیں جی صورت ان حالات میں صرف ایک ہوتی ہے کہ آپ عوام سے رجوع کرتے ہیں اور عوام سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو موسٹ کمپیٹنٹ آثوریٹی ہوتی ہے ان معاملات میں وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر بیٹھ کے تو آپ اس طرح کے ڈیسیجنز کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں یا اقدامات کرتے ہیں جو اس طرح کے کرائیسز کو جو ہے وہ مینج کر سکے تو اس میں تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں اس وقت جو دونوں اطراف ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہر عربہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ جو ایک دوڑ چلی ہوئی ہے یہ میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے کوئی پازیٹیو آٹکم ہوگا چونکہ اس میں عوام کی جو منڈیٹ ہے یا عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے ایک ڈیمارکریٹک پراسس میں وہ تو آر ریڈی انڈرمائن ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ جو ہے جس کو کہ رول پلے کرنا چاہیے وہ ظاہرہ رول پلے نہیں کر سکتی تو ان آلات میں ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیرلی جو ہے ایک سیول وار کی سیچویشن ہے اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ بہت جلد ان سب کے ہاتھوں سے جو ہے معاملہ نکل جائے گا بچہیں سب عمران خان کا یہ اسرار ہے کہ الیکشن کروا دے جائیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تمام مسائل کا حل ہے اب پاکستان کے کانٹیکس میں اگر آج الیکشن ہوتے ہیں یا ایک دو مہینوں بعد ہوتے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی اور شاید اکثریت سے جیت جائے اور اقتدار میں آ جائے اور آہ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام مسائل حل ہو گئے لیکن کیا جمہوریت اسی رویے کا نام ہے کہ صرف ووٹ عوام کے لے کے ایک جو جذباتی فضاء بنی ہوئی ہے آپ اقتدار میں آ کے دوسروں کو کرش کرنا شروع کر دیں جیسا کہ پی ڈی ایم کی سرکار ان کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان سے کرش نہیں ہو پا رہی تو کیا پاکستان میں جو جمہوریت کا سفر ہے جو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا آمرانہ رہتا ہے بلکہ آمرانہ سے بھی زیادہ خطرناک آہ روئیوں کے ساتھ آگے چلتا ہے تو کیا واقعی election by itself پاکستان کے مسائل کا حال ہے اور باقی جمہوری روئیے بے شک observe کیے جائیں یا نہ کیے جائیں یہ کسی کا مسئلہ نہیں میں دیکھیں جی نظریہ تھی یعنی ideologically یا اصولی طور پر تو یہ ایک بڑی سی دی سی statement ہے جی کہ اہرم اسلے کا حال election ہے جس کا دوسرا مطلب ہے کہ اہوام کا mandate کہ اہوام کیا چاہتے ہیں لیکن جب situation اس طرح کی develop ہو جائے جس کے اندر آپ کی democracy جو ہے وہ بنیادی طور پر fake ثابت ہو اور fail ہو جائے آپ کے جو day to day contradictions ہیں اور جو بوران ہیں اور جو تصادم ہیں ان کو resolve کرنے میں اور جب آپ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایک situation ایک tribalism کا ایک mold develop ہو جائے جس میں کہ آپ کے اندر کسی طرح کی بھی جو democracy یا democratic values کے اندر رہ کے جو آپ کام کر سکتے ہیں ہوا وہ dialogue ہے ہوا وہ voting ہے ہوا وہ اہوام کا mandate ہے وہ سارا جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ رسم بن کے رہ جائے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی election اس کے مسئلے کا حل ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس بھی ثابت ہو سکتا ہے چونکہ اسی طرح کا setup جو اس وقت موجود ہے کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ insist کر رہی ہے کہ ہم منتخب لوگ ہیں اور ہم legitimately جو ہے حکومت میں آئے ہیں اور دوسری سائیڈ کہہ رہی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہی situation وہاں پہ shift ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اصل میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تب ہی possible ہے جبکہ بنیادی جو democratic principles ہیں ان پہ uncompromising قسم کا جو ہے ایک attitude وہ سامنے آئے اور وہ uncompromising attitude یہ ہے کہ پاکستان کو run کرنے کے لیے عوام کا mandate through parliament جو ہے اس کو exercise انہوں چاہیے نہ کہ اس دوڑ میں مبتلا رہیں کہ جی establishment جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور وہ اقدار کس کو منتقل کرتی ہے گزشتہ چھ مہینے میں جس طرح کے انکشافات ہوئے ہیں شعباز شریف نے باتورے پرائم منسٹر کہ مجھے پرائم منسٹر کی پیشکش ہوئی تھی تو میں نے نہیں بانا تو یہ من بن گئے تو یہ تو اس چیز کا جو ہے وہ reconformation ہے کہ پاکستان میں آپ election تو ضرور کراتے ہیں لیکن ultimately جو اقدار کی تقسیم ہے یا اقدار کی transfer ہے وہ تو establishment کے دھو تین آدمی بیٹھ کے تو کرتے ہیں تو جب تک آپ اس system کو نہیں توڑیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ آج کے بعد اقدار جو ہے وہ parliament کے اندر بیٹھ کے تقسیم ہوگا یا transfer ہوگا اس وقت تک تو یہ ساری exercise جو ہے یہ anti-democratic ہے اور یہ democracy کے نام پہ ایک بہت بڑا جو ہے دبا بھی ہے اور democracy کی جو basic values ہیں fundamental principles ہیں ان پہ بہت بڑا assault بھی ہے یہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی فاشزم یا dictatorship یا thiocracy یا اس طرح کی حکومتیں رہی ہیں undemocratic قسم کی ان کے پیچھے ہمیشہ دعوی democracy کا ہی رہا ہے کبھی بھی کسی بھی حکومت نے آپ دنیا کی بدترین قسم کی فاشزم حکومتیں دیکھ لیں انہوں نے بھی ابتدائی طور پہ دعویٰ یہی کیا تھا کہ ہمارے پاس عوام کا mandate ہے ایٹلر نے بھی جو ہے وہ election کے ذریعے ایک بہت بڑی popularity گین کی تھی کسی کا جو ہے وہ آپ فستائیت کو کسی بھی اس کو دیکھ لیں تو یہ exactly action replay ہو رہا ہے یہ آپ اپنی popularity کو عوام کے اندر آپ کی جو مقبولیت ہے یا لوگوں کے اندر آپ کی جو good will ہے اس کو جمہوریت کے نام پہ misuse نہیں کر سکتے اس طرح سے چونکہ جمہوریت کا اپنا ایک culture ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو posture آپ اختیار کرتے ہیں وہ تو بنیادی values کے ساتھ ہی متسادم ہے اس کے بعد جمہوریت کی تو space ہی جو ہے وہ shrink ہو جاتی ہے جو پاکستان میں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ it's total failed اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے process میں جمہوریت کا کیا کام رہ گیا ہے جی آپ نے درست کہا کہ اس پورے process میں جمہوریت کی spirit تو کہیں نظر نہیں آتی اور آپ نے جمہوریت کے culture کی بات کی جمہوریت کا culture بھی ہمیں پاکستان کے جمہوری ادوار میں بھی نظر نہیں آیا اور عمران خان جس طرح کی جمہوریت چاہ رہے ہیں اس میں جمہوریت کا culture تو نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے culture کی جمہوریت ہے یوں کہنا چاہیے تو اس سارے سفر میں اس سارے عمل میں بشانی صاحب معاملات کہیں پر بھی ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے election ہوں تو بھی ٹھیک نہیں ہوں گے election نہ ہوں تو بھی یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو جس جہاں سے ہم نے باتشید شروع کی تھی کہ جہاں سے پاکستان کے مسائل شروع ہوتے ہیں اپنے ایک mindset کی وجہ سے وہ ویسے ہی آگے جاتے جا رہے ہیں آخر میں دو ایک باتیں بریفری آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہمارے views بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ساری situation میں جو civil war اب شروع ہو چکی ہے یہ آپ کو کس level پہ آگے چلتی نظر آ رہی ہے دیکھیں جی جو civil war کی جدید definition ہے وہ بدلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے ظاہر ہے آج سے سو سال پہلے پچاس سال پہلے جس طرح کی civil wars ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی اس کے انداز بدل گئے ہیں آہ اس کے لیے جو definition ہے کہ جی ازار آدمی اگر involve ہو جاتا ہے اتھیار اٹھا لیتا ہے اس طرح کے تصادم جو ہے فیزیکل شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو civil war ہی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ گزش تک بہت عرصے سے یہ situation ہے کہ مختلف گروہ جو ہیں انہوں نے اتھیار اٹھائے ہوئے ہیں مختلف آہ کانٹیکٹس میں جو ہے خواہ وہ دہشت گردی کے نام پہ ہو آہ یا افکانستان کے issue کے حوالے سے جو ٹی ٹی پی بغیرہ کا ہو یا اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ راکٹ برسائے جاتے ہیں وہاں ایک آدمی پہ آج جو ہے آہ اس کو قتل کر دیا گیا راکٹ برسا کے تو یہ civil war کی situation ہے اس کی تھوڑا سا جدید جو آہ technological grounds ہیں اور جو mood of fighting ہے وہ بدلی ہوئی ہے اب اس کو کہیں social media پہ لڑا جا رہا ہے ہے کہیں جو ہے عدالتوں کے سامنے لڑا جا رہا ہے کہیں جو ہے وہ لاور جیسے شہر میں جو مورچے بنا کے لڑا جا رہا ہے لیکن بنیادی طور پہ اس میں آتھیار بھی پورے کے پورے استعمال ہو رہے ہیں اور آپ خواہ اس کو گن کی جگہ جو ہے وہ قلیل استعمال کریں یا پتھر استعمال کریں بنیادی طور پہ یہ آتھیار کی definition ہی ہے میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اب یہ شروع ہو چکی ہے یہ نہیں کہ شروع ہونے والی ہے اب اس کو شکل کیا دیتے ہیں یہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی رہتے ہیں یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی جو ہے وہ دیکھنا باقی ہے بہت آخر میں بشانی صاحب ہم انٹرنیشنل کانٹیکس میں اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اب ہم نے جہاں سے بات چیز شروع کی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے نیوکلئر آرسنلز کا کنسرن بھی ہے اور بھارت اس وقت انٹرنیشنل سٹیج پہ اس وقت تھرائیو کر رہا ہے اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو اس سیو سمیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی دعوت بھی تھی کئی سیمینار کئی سیشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی اب اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید یہ فارن منسٹرز کے لیول پہ کوئی نہ کوئی لوگ ان پرسن بھارت جائیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل کرائیسز آنارکی یا سیول وار کی صورتحال ایک جگہ پہ بھارت کے ساتھ انہوں نے جو اپنا نیریٹیو ریٹرک ابھی ریسینلی براول بٹو نے ہنہ ربانی کرنے جس طرح برتا وہ انسلٹنگ غیر پارلیمانی ہونے کے ناتے اور اس تناظر میں کیا پاکستانی پاکستان کے حالات میں انٹرنیشنل کنسرن کے تناظر میں اگر بھارت کے سیمینار میں شرکت کرتے ہیں جا کے تو کیا اس کی فیس ویلیو ہوگی دیکھیں جی اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ایکسٹرنل جو اپیرنٹل لیڈ کر رہی ہے اس کے جو رویہ ہیں بیانات ہیں ڈیکلرریشنز ہیں اور حرکات و سکنات ہیں وہ تو تاریخ کے جو بطرین ڈیکٹیٹرشپ تھی اس کے مقابلے میں بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر پیچھے سے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے آئیں تو ایوب خان سے لے کے ایون زیاؤلاک جیسے لوگ بھی جو ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ڈیپلومیٹک لینگویج استعمال کی ہے اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر کے ان کے ایک ایک عرف کو دیکھ کے کمپیر کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آئے گی جو کہ جن کی اگزسٹنسی جو ہے انٹائی انڈیا بیسز پہ تھی اور وہ سارا اپنا جو ہے وہ اپنی ریزن اور اپنی جوازیتی اسی بات پر ڈونتے تھے کہ ہمیں ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ نئی دی ہیں جو آپ کو کہ جشتہ ایک سال سے یا تین سال سے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ نظر آ رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک آخری عربے کے طور پہ جو پاکستان کی ایک فرسودہ قسم کی ایکسٹرنل پالیسی ہے اور پالیسی میکرز ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ دیا بوجھنے سے پہلے ایک دفعہ زور سے پھڑ پڑاتا ہے اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت برے طریقے سے بھارت نے جو ہے وہ دنیا میں آئیسولیٹ کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے جس کو موڈی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی ایکڑی نکال دی ہے اور یہ اب پاکستان تسلیم کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ یا وزیر مملکت برائے ایکسٹرنل آفیرز کی زبان میں جو تلخی ہے اور جو فریسٹریشن ہے اور جو انگزائیٹی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ضروری قسم کے الفاظ جو ہیں اور غیر ضروری قسم کی جو ہے الزامات بجائے کسی کانسٹریکٹیو جو ہے وہ ڈسکیشن کے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اب ان کی مجبوری بن گئی ہے چونکہ انہوں نے سولو فلائٹ کر کے دیکھ لی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ اسی طرح کرویا اپنا کے تو چین کی مدد سے ہم انٹرنیشنل ڈپلومیٹک الکومیں کوئی ان روڈز بنا لیں گے تو یہ غلط فہمی جو ہے ان کی دور ہو گئی کمپلیٹلی اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آئی ایم ایف کرویا ہے اور اس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ اور یونائٹی ڈیر ایمرٹس کرویا ہے اور یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں سامنے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ جو سولو فلائٹ تھی یہ اب مزید آگے نہیں چلے گی اور اب اب اس میں ممکن ہے چھوٹی موٹی تبدیلی جو ہے ان کے لہجے میں اور ان کی گفتگو میں نوٹ کریں گے بہت شکریہ بشانی صاحب حسب ممول آپ کے ساتھ سے احساس باتچیت ہوئی Thank you Rina Views آج کی باتچیت تھرڈ اپینین میں بریشتر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہمارے تیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپس روکو ایمازون انڈرویڈ اور ایپل پر بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی